تین سو دو ابو مسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی میں چار شخصوں کے دعوت کی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے گھر تشریف لے گئے اتفاقاً ایک اور شخص بھی ہم رہ چلا گیا آپ نے گھر والے سے کہا کہ یہ شخص ہمارے ساتھ آ گیا ہے اگر تو چاہے تو یہ بھی کھانے میں شریک ہو جائے اس نے کہا بہت اچھا میری یہی مرضی ہے تین سو تین وحشی بن حرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے عرص کیا ہم کھانا کھاتے ہیں مگر سیر نہیں ہوتے آپ نے فرمایا شاید تم لوگ الگ الگ بیٹھ کر کھانا کھاتے ہو انہوں نے کہا جی ہاں آپ نے فرمایا اکھٹے مل کر اللہ کا نام لے کر کھایا کرو کھانے میں برکت ہوگی تین سو چار عبداللہ بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں ایک لکڑی کا پیالہ تھا اس کو چار آدمی مل کر اٹھاتے تھے ایک دفعہ عید کی نماز پڑھ کر آئے تو وہ پیالہ لائے گیا اس میں شوربہ میں روٹیاں بھیگوئی گئی تھی کہ لوگ اس کے ارد گرد بیٹھ گئے جب لوگ زیادہ ہو گئے تو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم بجائے کھل کر بیٹھنے کے گھٹلوں کے بل بیٹھ گئے ایک گھانوالے نے کہا یہ بیٹھنے کا طرز کیا ہے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے مجھے صاحب اخلاق بندہ بنایا ہے سرکش اور متکبر نہیں پھر آپ نے فرمایا اس کے کناروں سے کھانا شروع کرو درمیان حصہ بعد میں کھانا تین سو پانچ وحب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ٹیک لگا کر کھانا نہیں کھایا کرتا تین سو چھے کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے میں نے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ تین انگلیوں سے کھانا لیا کرتے تھے اور جب فارغ ہوتے تو انگلیوں کو چاٹ لیتے تین سو آٹھ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی سانس میں پانی نہیں پیتے تھے بلکہ پینے میں تین دفعہ سانس لیتے تھے تین سو نو ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ایک ہی سانس لے کر نہ پیا کرو اور پینے سے پہلے اللہ کا نام لو اور پی چکو تو اللہ کا شکر ادا کرو تین سو دس ابو فتادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی عنہ نے منع فرمایا کہ برطن میں آدمی پھونک نہ مارے کیونکہ پھونک سے اس میں تھوک پڑ جائے گا تین سو بارہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ کوئی شخص مشکیزہ کو مو لگا کر پانی نہ پیے تین سو چودہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص لوگوں کو ساقی بنا کر پلاتا رہا ہو اس کو چاہیے خود سب کے آخر میں پیے تین سو سولہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنا تہبند تکبر اور فخر کے طور پر چلنے میں گھسیتا ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اس پر نظر رحمت نہ فرمائے گا اس پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرص کیا یا رسول اللہ اگر ہر وقت خیال نہ رکھوں تو عموماً میرا تہبند ڈھلکا رہتا ہے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تو ان لوگوں میں سے نہیں ہے جو تکبر اور فخر کے طور پر ایسا کرتے ہیں تین سو سترہ جابر بن سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے ایک شخص کو دیکھا کہ لوگ اس کی مرضی پر چلتے ہیں جو اس کی رائے ہوتی ہے اس کی وجہ سے اپنی اپنی رائے چھوڑ دیتے ہیں اس کی رائے مقدم کرتے ہیں میں نے لوگوں سے پوچھا یہ کون شخص ہیں لوگوں نے کہا یہ اللہ کے رسول ہیں آپ کے پاس گیا اور کہا کیا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں آپ نے فرمایا ہاں خدا کا بھیجا ہوا ہوں اگر تجھے تکلیف پہنچے اور تو اس کو پکارے تو تیری تکلیف کو وہ دور کر دے گا اور جب قہد کا سال ہو اور تو اس کو پکارے تو وہ تیرے لئے غلہ اگا دے گا اور جب تو کسی لکھ دکھ بے آب ہو گیا جنگل میں ہو اور تیری سواری گم ہو جائے پھر اس کے حضور میں دعا کرے تو وہ تیری سواری تجھے واپس دے گا میں نے اس کیا مجھے نصیحت فرمائیے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کو گالی مت دینا حضرت کی نصیحت فرمانے کے بعد میں نے کبھی کسی آزاد یا غلام اونٹ یا بکری تک کو گالی نہیں دی پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کسی نیکی کو جس کے کرنے کا موقع تجھے ملے کبھی حقیر نہ سمجھنا اگرچہ یہی ہو تو اپنے بھائی سے کشادہ پیشانی سے ملاقات کریں یہ بھی نیکی ہے اور اپنا تہبند آدھی پندلیوں تک اگر زیادہ ہی لٹکانا ہے تو ٹخنوں تک اور اس سے زیادہ لٹکانے سے بچتے رہو کیونکہ یہ تکبر اور فخر کا طریقہ ہے اور اللہ تعالیٰ کو فخر پسند نہیں ہے اگر کوئی شخص گالی دے یا تیرے کوئی عیب جو وہ جانتا ہے پیش کر کے تجھے آر دلائے تو تُو اس کے وہ عیب جو تُو جانتا ہے کبھی اس کو یاد دلا کر اسے آر نہ دلانا کیونکہ اس کا وبال اس پر آپ کا وبال آپ پر پڑے گا تین سو انیس ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی شخص کو مجلس میں اٹھا کر اس کی جگہ آپ نہ بیٹھے بلکہ کھل کر بیٹھو اور دوسروں کو جگہ دو حضرت سے یہ حکم سن کر ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عمل تھا کہ اگر کوئی شخص اپنی خوشی سے بھی اٹھ کر ان کو جگہ دیتا تو وہ نہیں بیٹھتے تھے تین سو بیس حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی شخص کسی مجلس سے اٹھ کر جائے تو وہ اپنی سابقہ جگہ پر بیٹھنے کا زیادہ حقدار ہے تین سو اکیس جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مجلس میں آتے تو مجلس کے سرے پر بیٹھ جاتے تین سو چوبیس حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب کسی مجلس سے اٹھنے لگتے تو یوں دعا مانگتے کہ پاک ہے تو اے اللہ اور اپنی تمام خوبیوں سمیت ہے اقرار کرتا ہوں کہ تیرے سوا کوئی خدا نہیں میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں اور تیرے حضور توبہ کرتا ہوں اس پر کسی شخص نے اس کی وجہ دریافت کی تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا کفارہ ہے ان باتوں کا جو مجلس میں ہو جاتی ہیں تین سو پچیس ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شاز و ناظر کسی مجلس سے اٹھتے کہ یہ دعا نہ پڑھتے ہوں کہ اے اللہ ہم کو اپنا اتنا جوش بخش کہ جس سے ہم میں اور نافرمانی میں روک بن جائے اور ہم کو ایسی فرما برداری عطا فرما جس سے تو ہم کو جنت میں پہنچا دے اور ہم کو اتنا ایمان اور یقین بخش کہ جس کے دریئے ہم پر دنیا کی مصیبتیں ہلکی ہو جائیں اے اللہ جب تک ہم کو زندہ رکھے ہم کو ہمارے کانوں اور آنکھوں اور تمام قوی سے فائدہ اٹھانے کی توفیق بخش اور مرتے دم تک یہ قوتیں قائم رہیں اور جو شخص ہم پر ظلم کرے اس سے تو خود بدلہ لے اور جو ہم سے دشمنی رکھیں ان کے مقابلے میں مدد فرما اور ہم پر کوئی دینی مصیبت نہ ڈال اور دنیا کو ہمارا اصل مقصد اور ہمارے علم کی اصل غرض نہ بنا اور ایسے شخص کو ہم پر مسلط نہ کرنا جو ہم پر رحم نہ کرتا ہو تین سو چھبیس ابو ہارا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہم کو ان سات باتوں کا حکم دیا ایک بیمار کی بیمار پرسی کرنا دو جنازہ دفن کرنے کے لیے ساتھ جانا تین جو چھینک مارے اس کو الحمدللہ کہنے کا یعنی اللہ تعالیٰ تجھ پر رحم کرے چار کمزور کی امداد کا پانچ مظلوم کی امداد کا چھے سلام کو رواج دینے کا اور قسم پوری کرنے کا تین سو ستائیس مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے دودھ کا حصہ رکھ چھوڑتے پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رات کو گھر تشریف لاتے اور اس طرح سلام کرتے جو سوتا ہو وہ جاگنا پڑتا اور جو جاگتا ہو وہ سن لیتا دو سو تیس عسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک ایسی مجلس کے پاس سے گزرے جس میں مسلمان بدھ پرست اور یہود تینوں قومے کے لوگ ملے جلے تھے پس آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اہل مجلس پر سلام کیا تین سو اکتیس حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی شخص مجلس میں جائے تو وہاں پہنچ کر سلام کرے اور جب وہاں سے واپس آنے کے لیے اٹھے تو بھی سلام کرے تین سو بتیس ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی گھر میں داخل ہونے کے لیے تین دفعہ اجازت مانگنی چاہیے اگر تیسری دفعہ کوئی نہ بولے تو آدمی کو چاہیے کہ واپس ہو جائے تین سو تیتیس سحیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اجازت طلب کرنا تو اس لیے مقرر کیا گیا ہے کہ کہیں غیر محرم پر نظر نہ پڑ جائے تین سو چونتیس رابعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ قبیلے کے ایک شخص نے مجھے سنایا کہ رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے گھر پر تشریف رکھتے تھے کہ میں نے اجازت مانگی کہ میں آجاؤں رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے خادم کو حکم دیا کہ باہر جا کر اس شخص کو سکھا کہ اجازت کس طرح مانگتے ہیں اور اس سے کہے کہ اسلام علیکم کہہ کر کہے کیا میں آجاؤں رابعی کہتا ہے کہ میں نے رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بات سن لی اور کہا اسلام علیکم کیا میں اندر آجاؤں حضرت نے مجھے اجازت عطا فرمائی تو میں اندر گیا تین سو پیتیس حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب چھیک لیتے تو اپنا ہاتھ یا اپنا کپڑا مو پر رکھ لیتے اور آواز کو آہستہ کرتے تین سو چھتیس انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں عرص کیا یا رسول اللہ کبھی کوئی شخص ہم میں سے دوسرے سے ملے تو اس کے لیے جھکے آپ نے فرمایا نہیں پھر کیا اس سے بغلگیر ہو آپ نے فرمایا نہیں کہا کیا پھر ہاتھ پکڑے اور مسافہ کرے آپ نے کہا ہاں تین سو اٹیس ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے روز فرمائے گا کہ تم نے میری بیمار پورسی کی بندہ کہے گا اے اللہ تیری بیمار پورسی کیسی تو تو رب العالمین ہے اللہ فرمائے گا کیا تجھے علم نہیں کہ میرا فلا بندہ بیمار پڑا ہے تو نے اس کی بیمار پورسی نہ کی تھی اگر تُو اس کی بیمار پورسی کرتا تو تُو اس کے پاس مجھے پاتا اے آدم کے بیٹے میں نے تجھ سے کھانے کو مانگا تُو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا وہ کہے گا اے رب میں تجھے کیا کھلا سکتا ہوں تُو تو رب العالمین ہے اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا تجھے علم نہیں کہ میرے فلا بندے نے کھانا مانگا تھا مگر تُو نے اسے نہیں دیا اگر تُو اس کو کھانا کھلاتا تو مجھے اس کے پاس پاتا اے آدم کے بیٹے میں نے تجھ سے پانی مانگا تُو نے مجھے پانی نہیں پھلایا بندہ کہے گا تُجھے میں کیا پھلا سکتا ہوں تُو تو ساری دنیا کا رب ہے اللہ تعالیٰ فرمائے گا فلا بندے نے تجھ سے پانی طلب کیا مگر تُو نے اسے پانی نہیں پھلایا اگر تُو اسے پانی پھلا تھا تو اس کے پاس مجھے پاتا تین سو انتالیس ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں بیماروں کی بیمار پرسی کرو اور بھوکوں کو کھانے کھلاؤ قیدیوں کو چھوڑاؤ تین سو چالیس حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گھروں میں کوئی بیمار ہوتا تو اس کی بیمار پرسی کرتے کہ اس کے بدن پر اپنا دائیں ہاتھ ملتے اور کہتے اے اللہ اے لوگوں کے رب اس بیماری کو دور فرما اور شفاہ تا فرما تیری شفاہ کے سوا کوئی شفاہ نہیں اے اللہ ایسے شفاہ بخش کے جو ذرہ بھر بھی بیماری نہ چھوڑے تین سو اکتالیس ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب کسی بیمار کی بیمار پرسی کو جاتے تو اس کو یوں فرماتے کہ کوئی فکر کی بات نہیں خدا چاہے تو اچھا ہو جائے گا تین سو بیالیس حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی وفات کے وقت پانی کے پیالے میں جو آپ کے پاس تھا ہاتھ ڈالتے اور ہاتھ تر کر کے اپنے مو پر ملتے پھر فرماتے اے اللہ میری مدد فرما موت کی سختیوں سے تین سو پیٹالیس حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے صاحبزادے ابراہیم کے پاس گئے جبکہ ابراہیم نزہ کی حالت میں تھے پس آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آگئے آپ کی آنکھیں ڈبڈبا گئیں اس پر عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عوف نے کہا یا رسول اللہ آپ رسول ہو کے روتے ہیں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عوف کے بیٹے یہ رونا خدا کی نعمت ہے اس کے بعد آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آنسو بہائے اور فرمایا کہ آنکھ آنسو بہاتی ہے اور دل غم کرتا ہے اور ہم نہیں کہتے کوئی بات مگر وہی جو خدا تعالیٰ کو پسند ہو اور تیری جدائی سے اے ابراہیم ہم غمگین ہیں تین سو چھالیس حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم کسی میت پر نماز پڑھو تو درد دل سے اس کے لئے دعا مانگو تین سو سیتالیس حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نماز جنازہ میں یوں دعا کرتے تھے کہ اے اللہ تُو اس مردے کا مالک ہے تُو نے ہی اس کو پیدا کیا اور تُو نے ہی اس کو اسلام کی رہنمائی کی تُو ہی اس کی چھپی ہوئی اور ظاہری باتوں کو جانتا ہے ہم لوگ اس کی تیرے حضور میں سفارش کرتے ہیں کہ اس کو معاف فرما تین سو رنچاس حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عرص کیا یا رسول اللہ میری والدہ اچانک فوت ہو گئی میرا خیال ہے اگر وہ بات کر سکتی تو وہ ضرور صدقہ و خیرات کرتی تو کیا اس کی طرف سے صدقہ و خیرات کروں تو اس کا سواب ہوگا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں تین سو اکاول عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک انساری کی باغیچے میں داخل ہوئے وہاں آپ نے ایک اونٹ دیکھا جو بلبلایا اور اس کے آنسوں نکل آئے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کے پاس گئے اور اس کے کوہان اور کان کے پیچھے ہاتھ پھیرا جس سے وہ خاموش ہو گیا اور ٹھہر گیا پھر آپ نے فرمایا یہ اونٹ کس کا ہے ایک صحابی نے کہا میرا ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ نے فرمایا تجھے اس جانور کے بارے میں کہ جسے اللہ نے تیرے قبضے میں دیا ہے خدا کا خوف نہیں آتا دیکھ میرے پاس تیری شکایت کرتا ہے کہ تُو اسے بھوکا رکھتا ہے تین سو باون حضرتِ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم لوگ جب کسی پڑاؤ پر اترتے تو نماز پیچھے پڑتے تھے پہلے ہم جانوروں سے کاٹھیاں بغیرہ اتار کر ان کو آرام کے لیے چھوڑ دیتے تھے تین سو ترے پن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سفروں میں قافلے کے پیچھے رہتے پھر سست چلنے والوں کو آگے چلنے کی تحریک کرتے اور جس کے پاس سواری نہ ہوتی اس کو اپنے ہمراہ سوار کر لیتے اور ان کے حق میں دعا مانگتے جاتے تھے تین سو پچپن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم لشکر کے کوچ کے وقت جب کسی چڑھائی پر چڑھتے تو اللہ ہو اکبر کہتے یعنی اللہ سب سے بڑا ہے اور جب نشیب سے اترتے تو سبحان اللہ کہتے یعنی اللہ ہی سب نقصوں سے پاک ہے تین سو ستاون حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین دعائیں عموماً قبول ہوتی ہیں ایک مظلوم کی دعا دو مسافروں کی دعا تین بیٹے کے حق میں باپ کی دعا تین سو ساٹھ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سفر تو ایک عذاب کا ٹکڑا ہے آدمی کو کھانے پینے اور نیند سے روکتا ہے پس جب کوئی شخص اپنا کام پورا کر چکے تو جل سفر سے واپس ہو کر اپنے گھر کی جانب جائے تین سو اکسٹھ قاب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر سے واپس آتے سب سے پہلے مسجد میں جاتے اور اس میں دو رکعت نماز پڑھتے تین سو باسٹھ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عورت اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتی ہے اس کے لئے جائز نہیں کہ وہ بغیر خابند یا محرم رشتہ دار ہونے کے ایک دن رات کا بھی سفر کرے تین سو ترے سٹھ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہرگز کوئی مرد کسی عورت سے بغیر اس کے محرم رشتہ دار کی موجودگی میں نہ ملے اور نہ کوئی عورت سفر کرے بغیر محرم رشتہ دار کے ہمراہ نہ ہونے کے اس پر ایک شخص نے عرص کیا یا رسول اللہ میری بیوی حج کے لئے جا رہی ہے اور میرا نام فلان لڑائی میں جانے کے لئے لکھا گیا ہے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو جا اور اپنی بیوی کے ساتھ ہج کر تین سو چونسٹ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص جمعہ پڑھنے جائے تو اسے چاہیے کہ نہا کر جائے تین سو پینسٹ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رات کو اتنی نماز پڑھتے کہ آپ کے پاؤں ورم کی بجہ سے پھڑ جاتے عرص کیا گیا یا رسول اللہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں جبکہ آپ کے ذمہ گناہ نہیں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں خدا کا شکر گزار نہ بنوں تین سو سڑ سٹھ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ رحم کرے ایسے مرد پر جو کہ رات کو نماز پڑھنے کے لئے اٹھتا ہے اور اپنی بی بی کو جگاتا ہے اگر وہ انکار کرے تو اس کے مو پر پانی کے چھیٹے ڈالتا ہے رحم کرے اللہ تعالیٰ اس عورت پر کہ رات کو نماز کے لئے اٹھتی ہے اور اپنے خاوند کو جگاتی ہے اور اگر وہ انکار کرے تو اس کے مو پر پانی کے چھیٹے ڈالتی ہے تین سو اڑسٹھ ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عرص کیا کہ آپ مجھے ایسا کام بتائیں جو مجھے جنت میں داخل کر دے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عبادت کر اللہ کی اور نہ شریک بنا اس کے ساتھ کسی کو اور نماز قائم کر اور زکاة دے اور رشتداروں کے ساتھ حسن سلوک کر تین سو اکتر زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے جو شخص کسی جہاد میں جانے والے شخص کے لیے سامان مہیا کر دے اس کو جہاد میں شریک ہونے کے برابر سواب ہوگا اور جو شخص کسی جہاد میں جانے والے کے پیچھے اس کے گھر بار کی خبر گیری کرے اس کو بھی اتنا ہی سواب ہوگا تین سو اٹھتر ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں کبھی آرزو نہ کیا کرو دشمنوں سے مطبھیڑ کی مگر جب مطبھیڑ ہو تو خوب صبر سے لڑو تین سو اٹھتر ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنے مال کو بچاتے ہوئے مارا جائے وہ شہید ہے اور جو شخص اپنی جان بچاتا ہوا مارا جائے وہ بھی شہید ہے اور جو شخص اپنے بال بچوں کی حفاظت کرتے ہوئے مارا جائے وہ بھی شہید ہے تین سو اناسی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص آیا اور آ کر عرض کی کہ یا رسول اللہ ایک شخص آئے اور میرا مال لینا چاہے تو میں کیا کروں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو اپنا مال نہ لینے دے اس نے کہا حضور اگر وہ مجھ سے لڑائی کرے آپ نے فرمایا کہ تو بھی مقابلہ کر سکتا ہے اس نے کہا اگر وہ مجھے لڑائی میں قتل کر دے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تو شہید ہوگا اس نے کہا لڑتے ہوئے میں اس کو قتل کر دوں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جہنم میں جائے گا تین سو اکیاسی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمہارا غلام تم میں سے کسی کے پاس کھانا لگا کر آئے تو اگر اس کو اپنے ہمراہ بٹھا کر نہیں کھلا سکتا تو چاہیے کہ دو لقمیں اس کے ہاتھ میں رکھ دے کیونکہ اس نے پکانے کی محنت کی ہے تین سو بیاسی ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ غلام جو اپنے رب کی عبادت نہایت امدگی سے کرتا ہے اور اپنے آقا کا حق بجا لاتا ہے اور اس کی خیرخواہی اور اس کی اطاعت کرتا ہے اس کو دہرہ سواب ملے گا تین سو تیراسی ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس آ کر اپنے قرضے کا سختی سے تقاضہ کرنے لگا حضرت کے صحابہ نے اس کو پکڑنا چاہا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جانے دو اسے چھوڑ دو کیونکہ جس کا حق لینا ہو اس کو کہنے سننے کا حق ہے پھر فرمایا اس کو اس کے اونٹ کے بدلے رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس سے ایک اونٹ لیا تھا ویسے ہی ایک اونٹ دے دو صحابہ نے ارس کیا یا رسول اللہ ویسے اونٹ تو اس وقت ملتا نہیں ہاں اس سے بہتر اونٹ موجود ہیں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا وہی دے دو کیونکہ اچھا آدمی وہی ہے جو قرضے کی ادائی کی میں بھی احسان کرے تین سو چوراسی جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کو یہ بات اچھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کی گھمراہتوں سے نجات عطا فرمائے تو اسو چاہیے کہ وہ ڈھیل دے تنگ دست کو یا بلکل درگزر کرے تین سو پچیاسی ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص لوگوں کو قرض دیا کرتا تھا اور اپنے کارندوں کو کہا کرتا تھا کہ اگر ایک شخص تنگ دست ہو تو اس سے درگزر کیا کرو تاکہ اللہ تعالیٰ بھی ہم سے درگزر فرمائے جب وہ فوت ہوا تو اللہ تعالیٰ نے بھی اس سے درگزر فرمایا تین سو اٹھاسی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں پہنچاؤ لوگوں تک مجھ سے دین کی باتیں اگرچہ ایک ہی آیت ہو اور دیکھو جو شخص جھوٹ بولے گا مجھ پر اس کو چاہیے کہ اپنی جگہ دوزخ میں بنائے تین سو نواسی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کسی شخص کو ہدایت کی طرف لا دے اس شخص کو ان تمام لوگوں کے برابر ثواب ملے جو اس شخص کی پیروی کریں گے تین سو تیرانوے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص سے کوئی علم کی بات دریافت کی گئی پھر اس نے پوشیدہ رکھا اسے قیامت کے روز آگ کی لگام پہنائی جائے گی چار سو چار ابو موسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص کی جو اللہ کا ذکر کرتا ہے اور اس شخص کی جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا زندہ اور مردہ شخص کی مثال ہے چار سو پانچ ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی شخص اپنے بستر پر جانے لگے تو چاہیے کہ اپنے کپڑے کے دامن سے بستر جھاڑے کیونکہ وہ نہیں جانتا کہ کچھ کیولہ مکوڑا اس کے خالی بستر پر پڑا ہو پھر کہے اے میرے رب تیرا نام لے کر اپنا پہلو بستر پر رکھتا ہوں اور تیرے فضل ہی سے سو کر اٹھوں گا اے اللہ اگر تجھے سونے میں میری روح قبض کرنی ہے تو اس جسم پر رحم فرمائیو اور اگر میری روح قبض نہیں کرنی ہو تو پھر جاگنے کے بعد اس کی حفاظت کیجئو جیسا کہ تو اپنے نیک بندوں کی حفاظت کیا کرتا ہے چار سو چھے براہ بن عازب رضی اللہ تعالیٰ ان سے روایت ہے کہ مجھے رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تو اپنے بستر پر جانے لگے تو پہلے وضو کر جیسا کہ نماز کیلئے وضو کرتا ہے پھر اپنے دائیں کروٹ پر لیٹ جا اور یوں دعا کر یا اللہ میں نے اپنی جان تجھ کو سونپی اور اپنے تمام معاملات تیرے سپرد کیے اور میں نے تجھ کو اپنا سہارا بنایا تیری طرف رغبت کرتے ہوئے اور تجھی سے ڈرتے ہوئے تیری گرفت سے کوئی پنہ کی جگہ نہیں بھاگ کر جانے کی بغیر تیری طرف کے اور کہیں میں تیری کتاب پر ایمان لائیا ہوں جو تُو نے اتاری ہے اور تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیا جو تُو نے بھیجا ہے چار سو آٹھ حضیفر حضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم جب سونے لگتے تو اپنا دائیں ہاتھ رقصار کے نیچے رکھتے اور فرماتے اے اللہ بچائیو اپنے عذاب سے جس دن کہ تُو اپنے بندوں کو دوبارہ زندہ کرے گا چار سو نو ابن مسود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے کہ اے اللہ میں تجھ سے ہدایت تقوی پرہزگاری اور محتاجی سے بچنا طلب کرتا ہوں چار سو اٹھارہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگو تم میں سے جب کوئی اپنی بیوی کے پاس جائے یوں کہے کہ میں اللہ کا نام لے کر یہ فیل شروع کرتا ہوں اے اللہ ہم میاں بیوی کو شیطان سے بچا اور جو بچہ ہم کو ملنے والا ہے اس کو شیطان سے دور رکھیو تو ضرور اللہ تعالی حمل ٹھہرنے کی صورت میں اس بچے کو شیطان کی تحریکوں سے محفوظ فرمائے گا چار سو چالیس حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم لوگوں کے عیبوں کی جستجو کرتے پھروگے تو بجائے لوگوں کی اصلاح ہونے کے لوگ اور زیادہ خراب ہوں گے چار سو چوالیس حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی فرماتا ہے کہ تین اشخاص ایسے ہیں کہ خصوصیت سے میں قیامت کے دن ان کو سزا دوں گا ایک وہ جو میرے نام کا واسطہ دے کر کسی سے محایدہ کرے اور پھر بد اہدی کرے دوسرے وہ جو کسی کو غلام بنا کر اس کی قیمت لے تیسرے اس کو جو کسی کو مزدوری پر لگائے پھر کام تو اس سے پورا لے مگر مزدوری نہ دے چار سو چھالیس ابن مسود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تین شخص ہوں تو ان میں سے دو آپس میں سرگوشی سے باتیں نہ کریں کیونکہ تیسرے کو اس سے رنج ہوگا چار سو باون اقبا رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو غیر محرم عورتوں سے خلوت میں کبھی نہ ملا کرو کسی انساری نے کہا کہ دیور جیڑ سے بھی نہ ملے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں وہ بھی نہیں چار سو پینسٹھ ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ ایک شخص دوسرے کی حد سے زیادہ تعریف کر رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو تم نے ہلاک کر دیا چار سو چھیا سٹھ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر رکو کی حالت میں ایسی سیدھی رہتی ہے کہ اگر اس پر پانی کا بھرا ہوا پیالہ رکھ دیا جاتا تو ذرا بھی پانی نہ گرتا چار سو اڑسٹھ روایت ہے کہ فرمایا رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو آدمی قرآن شریف کا حافظ ہوگا تو اس کو اللہ تعالی جنت میں داخل کرے گا اور اس کی سفارش اس کے گھر والوں میں سے ایسے دس آدمیوں کے لیے مقبول کرے گا جو دوزخ کے سزاوار ہوں گے چار سو انتر مسعاب بن سعاد رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے زیادہ بلائیں اور مسائب انبیاء کو پیش آتے ہیں پھر اور نیک لوگوں کو اور پھر جو ان سے کم نیک ہوں ہر آدمی اپنی دینداری کے مطابق مبتلا ہے جو دین میں مضبوط ہوتا ہے اس پر بلائیں بھی زیادہ آتی ہیں اور جو دین میں کمزور ہوتا ہے اس کی بلائوں میں بھی تخفیف ہوتی ہے اور بندے کو جب تک زمین پر چلتا پھرتا ہے کچھ نہ کچھ بلائیں پہنچتی ہی رہتی ہے چار سو بہتر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نشانہ بازی کسی جانور پر نہ کیا کرو چار سو تہتر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم دو قبروں کے پاس سے گزرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دونوں قبریں عذاب میں مبتلا ہیں کسی بڑی دشوائی طلب بات میں بھی نہیں بلکہ ایک تو ان میں پشاپ کے معاملے میں صفائی نہیں رکھتا اور دوسرا چغل خور تھا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سبز شاخ کے دو ٹکڑے کر کے دونوں قبروں پر گار دیئے اور فرمایا جب تک یہ شاخیں نہ سوکھیں گی اللہ کی تسبیح کرتی رہیں گی اس وقت تک ان کے عذاب میں شاید کچھ تخفیف ہی ہو جائے چار سو چہتر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی اللہ کے نام پر پنہا مانگا کرے اس کو پنہا دے دیا کرو اور جو کوئی اللہ کے نام پر سوال کرے اس کو بھی دے دیا کرو چار سو ستتر ابو درزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا جو شخص کسی راستے پر گیا علم کی تلاش میں اللہ تعالیٰ اس کے لئے جنت کا راستہ آسان کر دے گا اور علم کے طالب کے لئے تو فرشتے اپنے پر بچھاتے ہیں اور عالم کے لئے آسمان و زمین کی مخلوقات خدا سے بخشش کی طلبگار ہے اور عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جیسی چاند کی دوسرے ستاروں پر اور علماء انبیاء کے وارث ہیں اور خدا کے نبی درہم دینار ورثے میں نہیں چھوڑا کرتے وہ لوگوں کو اپنے علم کا وارث بناتے ہیں جس نے ان کا علم لیا اس نے ساری خوبیاں پالی چار سو اسی ابن مسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے بہتر لوگ تو وہ ہیں جو میرے زمانے میں ہیں یعنی صحابہ کرام پھر وہ لوگ ہوں گے جو ان سے متصل اور ملے ہوئے ہوں گے یعنی تابعی لوگ پھر وہ لوگ جو ان سے متصل اور ملے ہوئے ہوں گے یعنی تبا تابعین پھر وہ ان تینوں زمانوں کے بعد تو لوگ ایسے ہو جائیں گے کہ قسم سے پہلے گواہی دینے کو تیار ہوں گے اور گواہی سے پہلے قسم کھانے کو تیار ہوں گے چار سو اکیاسی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے پھٹکار زدہ اور زلیل آدمی اللہ کے نزدیک وہ ہوگا جو شہنشاہ کے لقب سے پکارا جاتا ہو چار سو بیاسی جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نماز میں قیام طبیل اور دراست کیا جائے وہ نماز افضل ہے چار سو تیراسی آئشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جو روحوں کے لشکر کے جھنڈ کے جھنڈ ہیں اور ان میں یہ صورت ہوتی ہے کہ جو روحیں ازل سے ایک دوسرے کی شناسہ اور جان پہچان والی ہوتی ہیں اور اس دنیا میں بھی ایک دوسرے سے معنوس ہوتی ہیں اور جو روحیں اس دنیا میں بھی جدہ جدہ بے تعلق ہوتی ہیں وہ اس عالم میں بھی بے تعلق رہتی ہیں چار سو چوراسی ابن مسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا ایمان والے کا قید خانہ ہے چار سو چوراسی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سوائے موت کے کلونجی میں شفا ہے چار سو پچیانوے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا گالی دینے والے اور گالی کا جواب گالی سے دینے والے کا گناہ اس پر ہوگا جس نے اول گالی دی بشرتے کے مظلوم نے زیادتی نہ کی ہو چار سو چھانوے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نصف شابان کی رات میں اپنی مخلوق کی طرف توجہ فرماتے ہیں اور علاوہ دو قسم کے آدمیوں کے سب کی تعریف فرماتے ہیں ایک وہ جو نیک لوگوں سے عداوت رکھتا ہے دوسرے وہ جو کسی آدمی کا قاتل ہو دوسرے وہ جو کسی آدمی کی طرف توجہول موسیقا 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 موسیقا